السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ اس سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھم نیل دیکھا کہ سٹوک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا بہترین ٹائم کونسا ہوتا ہے اور اگر آپ کو سٹوک مارکیٹ میں چانس ملے تو کبھی بھی آپ کو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اس کے مطالق ہم ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اپنے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ آج 395.45 پوائنٹ مارکیٹ نے پوزیٹی پرفارم کی ہے ٹوپ ایکٹیف سٹوکس کی بات کر لیں تو پی پی ایل پی آر ایل ہیسکول سنرجی ڈیو ٹی ایل ڈی سی ایل او جی ڈی سی ایس این جی پی اور پی آئی بی ٹی ایل میں سب سے زیادہ نمبر آف شیرہ ٹریڈ ہوئے ہیں سرکیٹ بریکر کی بات کر لیں تو تیرہ سٹوکس میں آج اپر کیاپ لگے اور چھے سٹوکس میں آج لور کیاپ لگے مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر میں آج ایم سی بی بینک نے نیگٹی پرفارم کی ہے فرٹی لائزر سیکٹر نے آورال آج پوزیٹی پرفارم کی ہے اویل اینڈ گیس سیکٹر نے بھی پوزیٹی پرفارم کی ہے ٹکنالوجی سیکٹر میں سسٹم نے آج نیگٹی پرفارم کی ہے سیمنٹ سیکٹر نے آورال آج نیگٹی پرفارم کی ہے پاور سیکٹر میں ہپکوں نے نیگٹی پرفارم کی ہے آٹا موبیل سیکٹر میں آج انڈس موٹر نے نегیٹیب پرف黨 کی ہے اور فورٹ سیکٹر میں آج نیسل نے نیگٹیب پرف آرام کی ہے ٹاپ کانٹریبیوٹرز کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ مارکیٹ میں پوائنٹ آج اینگروں نے متوہب کیونے دوسرے نمبر پر PPL ہے تیسرے نمبر پر UBL ہے نیگٹیب پوائنٹس کی بات کر لیں تو پہلے نمبر پر حپکو ہے دوسرے نمبر پر لکسیمٹ ہے تیسرے نمبر پر سسٹم آج لو آپ لوگوں کو میں تین سٹوکس ریکمند کرنے جا رہا ہوں پہلا سٹوک جی ہمارے پاس کےپ کو ہے یہ آپ کےپ کو کا 20 سال کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوک کا ریسنٹ آئی ہے وہ 46.66 روپیز کا ہے کرنٹلی سٹوک 27.04 پر ٹریڈ کر رہا ہے کمپنی کا ارننگ پرشیر 11.05 ہے جبکہ پرائز تو ارننگ ریشو 2.45 ہے کمپنی کی بک ویلیو 80.35 ہے جبکہ پرائز تو بک ڈیو 0.37 ہے مارکیڈ کے اب کمپنی کا 23.8 ڈیوین ہے جبکہ کمپنی کا فری فلوٹ 51.82 پرسنٹ ڈیوینڈیل کمپنی کی 27.08 پرسنٹ ہے کافی اچھی ڈیوینڈیلڈ ہے کمپنی کی اس سال جو کیش کی صورت میں کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیوینڈ پے کی ہے وہ آٹھ روپے کا ڈیوینڈ پے کی ہے سیلز کی بات کر لیں تو 2021 میں کمپنی کی سیل 50.35 بلین تھی جو کہ بڑھ کے اس سال 136.6 بلین تک چلے گئی ہیں کمپنی کی پی آؤٹ ہسٹری دیکھ لیں تو کمپنی نے 2024 میں دو دفعہ ڈیوینڈ آناؤنس کی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے اور اسی طرح 2021 میں بھی دو دفعہ آناؤنس کی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے فائنینشلز میں جا کے ارننگ پر شیئر میں گروہ دیکھ لیتے ہیں تو 2021 اور 2024 کے ارننگ پر شیئر میں اتنا کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ مائنر سی کمی آئی ہے اس کے ارننگ پر شیئر میں اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی بھی ہے شیئر پرائس ہے وہ نیچے کیوں آئی بھی اور یہ کب جا کے کیاپ کو کی جو شیئر پرائس ہے وہ ریکاور ہو جائے گی ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا لازمی جا کے وہ دیکھ لیجئے دوسرا سٹوک جی ہمارے پاس 80RL ہے اٹک ری فائنری لیمٹیڈ یہ 20 سال کا آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوک کا ریسنٹ آئی ہے وہ 279.59 روپیز کے currently سٹوک 151.82 پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ سٹوک کا ارننگ پر شیئر 157.28 ہے اپنی پریویس ایئر کی جو اس کی ارننگ پر شیئر ہے اس سے بھی لو پر ٹریڈ کر رہا ہے پرائس تو ارننگ ریشو 0.97 ہے جبکہ بک ویلیو کمپنی کی 541.76 ہے پریس تو بک ویلیو 0.27 ہے جبکہ مارکیٹ کیپ 16.19 بلین ہے فری فلوٹ 40% ہے ڈیویڈنڈ ییل 6.79% ہے کیش کی صورت میں اس سال جو کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیویڈنڈ پی کیا وہ 10 روپیز کے سیلز کی بات کرلیں تو 2021 میں کمپنی کی سیل 127.73 بلین تھی جو کہ بڑھ کے 2022 میں 261.98 بلین ہو گئی ہیں کافی اچھی کمپنی کی سیلز میں گروت ہے پی آؤٹ ہسٹری کی بات کرلیں تو 2016 میں اور 2017 میں کمپنی نے ایک ایک دفعہ اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیویڈنڈ انانونس کیا ہے اور 2018 میں بونس شیئر انانونس کیا تھے اس کے بعد کمپنی نے 2022 میں اپنے شیئر ہولڈرز 20 میں 100% کا پی آؤٹ انانونس کیا تھا تو اس سال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس سال بھی کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئر دونوں میں سے ایک چیز لازمی انانونس کریں گے فائنینشلز میں جا کے کمپنی کے ارننگ پر شیئر میں گروت دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2021, 2020 اور 2019 میں کمپنی نے لوسز بوک کی ہیں مسلسل لوسز بوک کی ہیں لیکن 2022 میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر 93.14 روپیز رہا ہے اگر ہم پی ایس ایکس کی افیشل ویب سائٹ پر جا کے قوارٹرلی ریپورٹ دیکھیں گے 2023 کے پہلے قوارٹر میں ATRL کا کیا رزلٹ رہا ہے تو کافی اچھا اور آٹس رننگ رزلٹ رہا ہے 68.50 روپیز پر شیئر کمپنی کی ارننگ رہی ہے تو یہ کافی اچھا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں جزنے بھی پچھلے تمام قوارٹرز ہیں ان سے کافی زیادہ گروت رہی ہے اس کے ارننگ پر شیئر میں اس شیئر کو آپ لازمی بھائے کریں اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنائے اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں یہ آپ کو فیوچر میں کافی اچھا کیابیٹل گین دکھا سکتا ہے نیکس ٹوک ہمارے پاس پی آر ایل ہے پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ یہ آپ دے سکتے ہیں سٹوک کا ریسنٹ ہائی 19.54 روپیز کے کرنٹلی سٹوک 13.56 پہ ٹریڈ کر رہا ہے لازٹ یئر کمپنی کا ارننگ پر شیئر 22.19 روپیز رہا ہے کرنٹلی جو اس کی پرائیس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 0.61 ہے جبکہ کمپنی کی بک ویلیو 39.09 ہے پرائیس ٹو بک ویلیو 0.44 اج مارکیٹ کیپ 8.54 بلین فری فلوڈ کمپنی کا 35% ہے جیسے آپ کو پتا ایم ایف کے ساتھ جب بھی پہلا ایگریمنٹ ہوگا تو جو سعودیز کی مین پروریٹی ہے کہ وہ ریفائنری سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب زیادہ بینیفٹ پاکستان ریفائنری لیمیٹیٹ کو ہوگا تو اس ٹوک آپ کو لازمی بائی کرنا چاہیے اس میں لازمی انویسٹمنٹ کریں اور اس کو ہولڈ کریں 2021 میں کمپنی کی سیل 92.08 بلین تھی جو کہ بڑھ کے 2022 میں 191.32 بلین تک چلے گئی فائنینشلز کی بات کر لیں تو کمپنی کا جو رزلٹ ہے وہ سٹیبل بلکل بھی نہیں ہے جیسے آپ دیکھ سکے ہیں 2021 میں کمپنی کا رننگ پر شیئر 1.52 روپیز رہا ہے جبکہ بڑھ کے اچانک 2022 میں 19.69 روپیز تک چلا گئے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے جیسی پاکستان کے اگریمیٹ ہو جائے گا تو جو سعودیز مین انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریفائنری سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے سٹوک کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا جیسے آپ نے دیکھا اس میں volume number of share بھی کافی زیادہ trade ہوئے ہیں اس میں volume بھی اچھا لگا کافی زیادہ quantity میں buying ہو رہی ہے اس کو buy کریں long term کے لیے hold کریں تو یہ آپ کی کافی اچھی investment ہوگی تو یہ تین stocks تھے جو میں نے آپ کو آج recommend کرنے تھے مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی informative ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ